السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد و آل محمد کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آج میں آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں ویڈیو کا نام ہے جی پینچن کی وسولی کا طریقہ کار How to Receive Pension بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے بہت سے ان کی کوسٹن اس قسم سے جو اس سے ریلیٹڈ تھے تو میں نے سوچا کہ اس کے لئے ایک ویڈیو بنانا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پینچن کی وسولی کا طریقہ کار میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ میں نے پوری ڈیٹیلز نکالی ہوئی ہیں یہ سائیڈ پہ آ بھی جائیں گے یہ پوری ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے لگا ہوں نمبر ایک پینچن کا حق دار ہونے پر ریجسٹر شدہ ملازم یا کارکن سادہ کاغذ پر اپنے آجر سے یعنی کہ اپنے اونر سے تصدیق شدہ ترخواست او بی آئی کے متعلقہ دفتر میں دے کر کلین فارم حاصل کر سکتا آجر کے انکار کی صورت میں یعنی کہ اونر کے انکار کی صورت میں مستق کارکن برائراز درخواست بھی دے سکتا ہے دوبارہ آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں پینچن کا حق دار ہونے پر جو ملازم ہے وہ ایک سادہ کاغذ پر اپنے اونر سے درخواست لکھوائے گا تصدیق کروائے گا اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر وہ اونر سے پوچھے بغیر بھی درخواست دے سکتا ہے دفتر سے کلین فارم حاصل کرنے کے لئے کلین فارم پور کر کے مدرجہ زیل دستویزات کے ساتھ دفتر میں جمع کرائیں جہاں سے فارم حاصل کیا تھا اب کلین فارم کے ساتھ آپ نے کہا کیا لگانا ہے وہ ہے تصدیق شدہ دو حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر تصدیق شدہ حالیہ یعنی کہ سٹیم ہوئی دو تصاویر جو آپ اپنے علاقے کی ایم پی اوغیرہ سے بھی سٹیم کرا سکتے ہیں تصاویر اپنے شریک حیات کے کومی شناختی کارڈوں کی اپنے اور شریک حیات یعنی کہ دونوں کے کومی شناختی کارڈوں کی تصدیق شدہ نکول یعنی کہ ان کی کوپیز ٹھیک ہے تیسرے پر او بی آئی کا ریجسٹریشن کارڈ جسے پی آئی زیرو تھری کہتے ہیں اصل او بی آئی کا ریجسٹریشن کارڈ پی آئی زیرو تھری اصل اب آگے دیکھنا ہے آجر اور اجیر یعنی کہ اونر اور یہ ایمپلائر اور ایمپلائی آسان کر کے بتا دیتا ہوں ایمپلائر اور ایمپلائی سے اس پاتھ کا سیٹیفیکیٹ کہ ریجسٹریشن شدہ کارڈوں نے اس سے قبل کوئی کلیم فارم جمع نہیں کریا آجر یعنی کہ اونر سے تصدیق شدہ اونر کہلے یا ایمپلائر کہلے تصدیق شدہ آخری سال کی تنخواہ کا گوشوارہ یا آخری ماں کی تنخواہ کا سیٹیفیکیٹ باختیار بینک کی قریبی براج کا نام جہاں سے پینچن وصول کرنی ہے ٹھیک ہے جی باختیار بینک کی قریبی شاہ جنہی کہ آپ کے بینک الفلا ہے آج کل ٹھیک ہے اس کی جو قریبی شاہ تاخیر سے کلیم جمع کرانے کی صورت میں ملازم کی طرف سے درخواست برائے معافیے تاخیر یعنی کہ اپلائی کی طرف سے ساتھ اپلیکیشن نہیں پڑے گی اگر آپ نے تاخیر سے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو ادارہ تیس دن کے اندر اب یہ لوگ بہت سے پوچھتے ہیں ہم نے جمع کروایا تھا stake سال ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے چھے ماہ ہو گیا ہے تو یہ لکھا ہویا ہے سن لیں ادارہ تیس دن کے اندر دفتری کاروائی کر کے اسے پینچن کارڈ جاری کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی تیس دن کے اندر دفتری کاروائی مکمل کر کے کارڈ جاری کر دیتا ہے معذوری پینچن کو جاری کرنے کے لیے پانچ سال تک ہر چھے ماہ بعد میڈیکل بورٹ سے دو تہائی ماظوری برقرار رہنے کا سیٹیفکیٹ لینا ضروری ہے پھر سال کر کے بتا بتاظ ہوں ماظوری پینچن کو جاری رکھنے کے لیے پانچ سال تک ہر چھے ماہ بعد میڈیکل بورٹ سے دو تہائی ماظوری کا سیٹیفکیٹ لینا ضروری ہے پانچ سال تک معذوری برقرار رہنے کے صورت میں یہ پینچن زیفل عمری پینچن میں تبدیل ہو جاتی ہے معذوری پینچن کے لئے خصوصی پی آرڈر جاری کیے جاتے ہیں معذوری پینچن کے لئے خصوصی پی آرڈر جاری کیے جاتے ہیں پدہ تبدیل ہونے یا بختیار بینکی شاہ کی تبدیلی کے لئے ارادے ادارے کے قریبی دفتر سے روجو کریں یعنی کہ اگر آپ کا پدہ تبدیل ہوتا ہے یا آپ پر اپنا بینک چینج کرتے ہیں تو ادارے کو لازمی متلا کریں پینچن کارڈ گم ہونے کی صورت میں فوراں متلکہ دفتر کو تحریری طور پر متلا کریں اور متلکہ تھانے میں ایف آئی آر درج کرائیں اگر آپ اپنا پینچن کارڈ گم آ دیتے ہیں یا گم ہو جاتا ہے انسان ہے غلطی کا پتر ہے تو متلکہ دفتر کو تحریری طور پر متلا کریں اور جب بھی تحریری درخواست دیں ایک کوپی ان سے سائن گروا کے پاس رکھیں کہ میں نے درخواست دی تھی آپ کے باس پروف ہو پینچن کے لئے ضروری شرائط ریجسٹر شدہ ملازم کارکون یا اس کے پسندگان جس ماہ کسی پینچن کے مستق ہوں گے اگلے مہینے سے پینچن حاصل کرنے کے مزاج ہوں گے یعنی کہ اگلے مہینے سے ان کو پینچن ملے گی ٹھیک ہے پینچن کا حق دار ہونے کے بارہ ماہ کے اندر اگر پینچن کی درخواست یا دعویٰ متلکہ دفتر میں دائر نہ کیا گیا ہو تو پینچن کا استحقاق قلدم تصور کیا جائے گا پھر پینچن نہیں ملے گی اگر بارہ مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں یہ میں پہلے بھی بتا چکوں لیکن الوطہ اگر پینچن کی درخواست دینے میں تاخیر نہ گزیر وجوہات کی بنا پہ ہو تو پینچن کا استحقاق بحال ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ یہ ریزن دیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے تو پھر آپ کو پینچن بحال ہو سکتی ہے لیکن پینچن کے بکی ایزار چھ مارک کی مطلب سے زیادہ ادا نہیں کیے جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ سال بار دیتے ہیں آپ کی بحال بھی ہو جاتی ہے تو چھ ماہ کے ملیں گے آپ کو سال کے نہیں ملیں گے کسی پینچنر کے بیرون ملک قیام کے دوران پینچن موطل رہے گی البتہ واپسی پر وہ بکی ایزار لینے کا حق دار ہوگا بہت سے فارڈنرز میں اسے قویشن پوچھ رہے تھے کہ ہمارے جو بائرہ مکیاں کرے پینچن کے لیے تو یہ ان کے لیے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں آسان لفظوں میں سن لیں کسی پینچنر کے بیرون ملک قیام کے دوران پینچن موطل رہے گی البتہ واپسی پر وہ اپنے بکی ایزار لینے کا حق دار ہوگا ریجسٹر شدہ کارکن یا ملازم ایک وقت میں ایک سے زیادہ مالی فائدہ یا پینچن حاصل نہیں کر سکتا ایک ملے گی زیادہ نہیں حاصل کر سکتا ای او بی آئی میں ریجسٹر شدہ ایسے ملازم یا کارکن جو ادارے کی مراد کے حق دار ہونے کے ساتھ ساتھ پرووینشنل ایمپلائر سوشل سیکیورٹی آڈنینس مجریہ 165 کے تحت معذوری پینچن وصول کرنے کے بھی مزاج ہوں تو ایسی صورت میں انہیں دونوں میں سے بہتر ایک پینچن دی جائے گی دونوں نہیں دی جائیں گی جو ان میں سے زیادہ ہوگی وہ آپ کو دی جائے گی ریجسٹر شدہ ملازم یا کارکن ان تمام مراد کو ادارے کے تیہ شدہ طریقے کے مطابق واپس کرنے کے پابند ہیں جنہیں وہ قانونی طور پر وصول کرنے کے حق دار نہیں تھے ادارے کو یا کاسی لے کے وہ کارکنوں کو ادا کرنا رکومات ماف کر دے جو کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ادا کر دی گئی ہوں مگر ایسی دائیگی جو کسی ریجسٹر شدہ ملازم یا کارکن کی غلط بیادی یا جھوٹے دعوے کی وجہ سے بھی واپس لے لی جائے گی اور ادارے کو یک حاصل ہے کہ کارکن کی غلط بیانی سے ادا کی رکومات کی جبری وصولی لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کی جائے ٹھیک ہے جی؟ اور آخری ہے ایکٹ میں دی گی تفات کی تشریحات یا وضاحت کے سنسلے میں ادارہ اپنا طریقے کار کے مطابق مقرر کردہ وقت میں تحریری فیصلہ دے گا اور فیصلے میں ان سباب کی نشاندی کی جائے گی جن کے تحت فیصلہ دیا گیا ہے آپ کے بہت سے پوائنٹس اس کے اندر میں نے کلیر کر دیا پھر بھی کوئی ابھام رہ جائے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں میں اس کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا